آپ نے دیکھا ہوگا ہر ایک علاقے میں جو لوگ رہتے ہیں تو انہوں نے اپنی لینگویج میں اپنے الفاظ میں کچھ ورڈز یوز کرتے ہیں جیسے اگر ہم کراچی کی بات کریں وہاں کے لینگویج میں وہاں کی جو جوان جو اپنے اپنے الفاظ میں کچھ بول رہے ہوتے ہیں تو کوئٹا میں بھی کیونکہ بہت سارے کمیونٹیز ایک ساتھ رہتے ہیں تو ہر ایک لینگویج الگ ہے اب ان الفاظوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک مخفف ایڈیم یا ایٹک ٹائپ کچھ ورڈز بنائیں اب جیسے اس کو سمجھنے کے لیے بہت سارے باتوں کو یعنی دریا کو کوزے میں ایک مٹکے میں بند کرنے والی بات ہے اگر ان الفاظ کو ہم بول دیں گے تو لمبی چھوڑی ڈسکشن سے ہم ہٹ جائیں گے تو یہ الفاظ اس ویسے بنایا گیا ہے اور انہی چیزوں کو ہم نے مدد نظر رکھتے ہیں کہ ایسی دیوار بنائی ہوئی ہے جیسے یہاں پہ ہم نے لکھا ہوا ہے مینلی کوچرا ہو گیا چرت مت مارو اب جیسے چرت مت مارو کا ایک بڑا سا اگر ہم سمرائز کر دیں اس کو اس میں یہ ہے کہ آپ ٹینشن مت لو آپ ان چیزوں کے بارے میں زیادہ مت سوچو اللہ آپ کا مددگار ہے اس میں سے مخفف کر کے ہم نے لکھا ہوا چرت مت مارو سیکنڈ مارا ہمارے پاس یہ کوچرا ہو گیا ہے اس کے ساتھ ہم لوگوں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ غٹ مت مارو غٹ مت مارو کے مطلب زیادہ بری بری آپ نہیں پہنکو اب انچی انچی باتیں نہیں کرو بڑی بری باتیں کوئٹا کے لوگوں کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ بھئی ان کو اردو بولنا نہیں آگا جو کہ میں سمجھتا ہوں 80% یہ بات صحیح ہے کہ کوئٹا لوگوں کو مختلف قسم کی آبادی ہیں جب مختلف قسم کے قوم جب ایک ساتھ رہیں گے تو زبانوں کا مکسر بن جائے گا اب جب وہ زبانوں کا مکسر بنے گا تو ایک زبان بلکل پیور تو نہیں رہ سکتا تو اس ہو جیسے اردو کے لینگویج کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ان کے اردو بلکل صحیح ہیں ینگ جنریشن ہے یہ کافی اٹریکٹ کرے گا ایسی باتیں ایسے لکھنے سے وہ زبانوں کا اٹریکٹ کرے گا اور ایک ٹوریزم پلیس بن جائے گا وہ لوگ آئیں گے دیکھیں گے کہیں گے یہ کتنی اچھی بات ہے اور آج کل آپ جانتے ہیں کہ سنپچیڈ کا زمانہ ہے تو اس ٹریکس مینٹین کرنے کے لیے ایک بہت اچھی دیوار ہے ایک بہت اچھا پلیس ہے تصویرے لینے کے لیے تو اس حوالے سے انہوں نے بنایا ہے موسیقی موسیقی